سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ خرماتا ہے اللہ کی رسی کو مجبوطی سے پکڑو اور تفرکے نہ ڈالو فرقوں میں نہ بٹو کیونکہ ایک رسی کو پکڑ لو جو اللہ نے کہا اس حکم کو پکڑ لو یعنی جو اللہ نے کہا وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات آگئی اس کے سامنے کسی کی بات نہیں مانیں گے چاہے جو ہو چاہے جس کتاب میں لکھا ہو چاہے جو کہ رہا ہم نہیں مانیں گے سب اللہ کی بات مانیں گے اس کی آیت آگئی اس نے جو کہ دیا ہم اس کو مانیں گے تو وہ رسی پکڑنا ہوا تو ہم وہ رسی پکڑ لیں تو اس کے بعد تم فرقوں میں نہ بٹو لیکن مسلک کی بنیاد علیہ کے مسلک کی بنیاد بنائی جا سکتی ہے مسلک ایک تنجیم ایک تحریم الگ میں نہیں کسی کام کے لیے وہ بنائی جا سکتی ہے لیکن وہ کام کے حد تک اس کو وہاں پر کرے لیکن اس کو اگر لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرے تو پھر تفرقہ ہے وہ فرقہ ہے چاہے ہو مسلمان کا ہو وہ فرقہ ہو گیا مسلک کی بنیاد پر تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہی اس بنیاد کے اوپر تو وہ فرقہ ہے وہ فرقہ ہو اور یہی کہا یہاں پر کہ فرقے میں نہ بٹو تو پھر اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر جماعت اپنی حساب سے کام کرتی کرے لیکن دشمنی تو نہیں کرے اگر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتی ہے تو وہ تفرقے ہیں وہ فرقے میں چلی جائے اگر دشمنی رکھتے تو فرقے ہیں پھر وہ نہیں کہے چاہے کہ میں فرقہ نہیں ہوں ہم فرقے نہیں ہیں ہم تو خالی جماعت ہیں تو وہ جماعت نہیں ہے ایک دوسرے سے آپ دشمنی رکھتے ہو بکس رکھتے ہو دیکھ دوسرے مسلمان کے اوپر تو وہ فرقہ ہی ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ فرقہ ہے چاہے وہ کتنے ہی لاکھ اس پر دلیل دے کیونکہ قرآن سہم کو یہی ملتا ہے